آج ہم کمیٹی چوک راولپنڈی میں سابقہ ایم پی اے محمد عارف عباسی کے دفتر پہنچے تو آئیں ان سے موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کا میزبان بلال حیدر آج ایک سپیشل گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آئیں آج ہم بات کرتے ہیں موجود شخصیت کے بارے میں جو کہ سابقہ ایم پی رہ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں تو آئیں عارف عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم کیا علیہ آپ کی ٹھیک ہے الحمدللہ سر آپ سنائے خرید سے ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کی ٹھیک ہے جی سر دعائیں آپ کی سر بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے تو سر آج پولٹیکل پارٹی کی جو آپ کی پی ٹی آئی ہے تو اس حوالے سے جوڑی بات کرتے ہیں تو سر آپ جیسا کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونے جاری ہے اٹھائیس مارچ کو تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی یہ جو یہ نو کانفیڈنس ہے یہ ایک جمہوری حق ہے پوزیشن کا اور آئین کا تقاضی ہے کہ قائد ایوان کو اکثریت حاصل ہونے چاہیئے ایوان میں اور بالکل اس تحریک عدم اعتماد سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں جب آپ غیر جمہوری غیر سیاسی طریقے استعمال کرتے ہیں جمہوری ایتکس ہے جو جمہوری اصول ہے جمہوریت کی اخلاقیات ہے جمہوری قانون ان کے خلاف جاتے ہیں تو پھر سمجھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد نہیں پیج کر رہے ہیں آپ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں اتحادیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹیم جو ہے تمام خطرناک موڑ پر موجود ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے تحادی اس سازش میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں نہیں ہم خطرناک تو سیاست میں آپ پتہ نہیں کس طرح لوگ اس کو کہتے ہیں سیاست نام جمہوریت کا جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی کسرت رائے عمران خان کو پاکستان کی عوام نے کسرت رائے سے وزیراعظم منتظر کیا اور ابھی تک وہ وزیراعظم ہے اور ان کو اس حملی میں اکثریت آصل ہے تو خطرہ تو تب ہونا کہ جب ہم نے چوری کی اور ڈاکہ ڈالا ہو ہمارے مقدمات ہو ہم پہ فرد جرم لگ رہی ہو تو کوئی خوف ہو عمران خان کو یہ ساری چیزیں دوسری طرف ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خطرناک صورتحال نہیں ہے جمہوریت کا ایسا ہے اور انشاءاللہ اس پہ عمران خان اور پیٹی آئی صرف ہو اچھا سر ابھی جو ہے ادم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے اس حوالے سے ہم حکومت کے بارے میں جو ہے بلکل دعا ہو ہیں ادر وائز آپ کا کیا لاعمل ہوگا آگے دیکھیں جی ہم جمہوری لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم سیاست پہ جمہوریت پہ سیاسی جدوجہت پہ یقین رکھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی انمونی ہو گئی یہ صدا کر کچھ لوگوں نے ضمیر خریدنے میں کامیاب ہو بھی گئے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے جدوجہت ہمارا بطیرہ رہا ہے ہم نے 23 سال جدوجہت کیا ہمارے لیڈر سے زیادہ سیاست میں کتنا لمبا سفر بغیر اقتدار کی کسی دن نہیں تے کیا ہم پھر انشاءاللہ سیاسی قانونی طور پر آئینی طور پر سیاسی طور پر ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں ہم اپنی سیاست بھی جاری رکھیں گے اپنی سیاسی جدوجہت بھی جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان کو دو تیائی اکثریت لینے سے پرونی لوگ سے سر میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کافی سارے جو ہیں عمران خان کے لوگ ہیں اس کی مخالفت کرنے لگیں کافی لوگ جو ہے پارٹی کو چھوڑ جکی ہیں نہیں پارٹی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا کچھ لوگ پارٹی میں ایسے آ گئے تھے جو تحریک انصاف کے منشور کے ساتھ عمران خان کے نظریہ کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے اب وجو ان کو کسی طرح وہ ٹکڑ لینے میں کامیاب ہو گئے پھر عمران خان کے ان کو نام پہ ووٹ پڑے وہ اسمبلیوں میں آ گئے تو وہ پی ٹی آئی کے جو تھے ہی نہیں تو وہ آپ کس طرح کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں وہ تو ایک نظریہ ضرورت کے طرح اس نے پی ٹی آئی میں آئے اور ہماری بھی شاید کچھ مجبوریاں تھی کچھ اسیسمنٹ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوئی کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکے تو اندہ کے لئے راستے کھلیں انشاءاللہ وہ پھر وہی ہوں گے جہاں سے آئے تھے ٹھیک سر ٹھیک سر تو سر ابھی جو یہ بلاول بٹو صاحب آئے تھے اسلامواد قراطی سے لے کر ان کا اسلامواد تک جو ہے سفر جاری ساری رہا تو آخر میں ان کی کامپیں جو ٹانگ گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں بلاول بٹو زرداری کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ نہ اس کا مزاج سیاسی ہے نہ سیاست کی اس کو سمجھ ہے ایک بچہ اس کے پاس ایک ریڈیبلٹی ہے کہ وہ محتورمہ شاہد بینظیر بٹو کا بیٹھا ہے اور زرداری نے وہ جو ایک قیمت ہے بینظیر بٹو کے نام کی وہ وصول کرنے کی کوشی کہنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری کی بس کی بات نہیں ہے سیاست نہ اس کو سیاسی سوئی ہو جائے وہ ایک توتہ ہے جو اس کو پڑھاتے وہ پڑھ جاتا ہے اور وہ پھر آگلے دس میڑا گھول جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو مہارچ ابھی ہوا ہے اس پہ پاکستان کی سیاست یا پجاب کی سیاست ٹھیک ہے سر یہ تو بات یہاں تک جو ہے ہو گئی لیکن اب تھوڑا مہنگائی پر بات کر لیتیں بہت جو ہے زیادہ مہنگائی ہو گئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں جو امران خان کو کون کون سے جو ہے سٹب سے گزرنا پڑے گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے کیا واقعہ امران خان مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں جب امران خان کو اقتدار ملا ایپی پیز انڈیپیننٹ جو یہ پاور پلانٹن جو معاہدے تھے وہ امران خان نے نہیں کیے تھے اور اس میں جو اضافہ ہونا تھا وہ امران خان نے نہیں وہ لکھا ہوا تھا اگر ہم نہ کرتے رمحالمی سطح پر مالوں کی خلاف برزی کرتے جو کسی وقت حکومت کیلئے ناممکن ہوتا ہے تو باقی جہاں تک مہنگائی کا تعلق آورال دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں بھی ہے اور امران خان نے جس طرح دیکھیں مہنگائی ختم کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی آمدن ہی منائیں پڑھائیں اور ریٹس کبھی نیچے نہیں آتے یہ آئی تک تاریر میں نہیں ہوا اب جس طرح ہماری انڈسٹری چڑھ پڑی ہے جس طرح نئے ڈیم بن رہے ہیں جس طرح سٹیکچر جو ہمارا محصلات کا نظام ہے یہ بہتر ہو رہا ہے اس سے لوگوں کے نوکری کے مواقع بڑھیں گے لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو مہنگائی کے اثرات آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے سر کبھی کبھی بیٹے بیٹے خیالات آتے ہیں عمران خان کی ہم ماضی میں جو کی تکریروں کا اگر جائزہ لیں تو وہ کہتے تھے وزیراعظم ہاؤسین کو یونیورسٹی بناوں گا یا آسد عمر صاحب کہتے تھے کہ میں ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول کروں گا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں وہاں پر میں پبلک پارک بناوں گا تو یہ باتیں دھریکی دھریکی ہو رہے گی ہیں اس کی اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وزیراعظم ہاؤسین اس کے لیے کانون سازی بل پیش ہو چکے جنیورسٹی بنانے کے لیے وہ کمیٹی میں پڑھا ہوا ہے کمیٹی میں پوزیشن بھی ہوتی ہے اس کو پاس نہیں کر رہے پینڈ آرہ ہے کافی عرصے سے باقی پیٹرول کا یا ڈیزل کا جہاں تک تعلقیں دیکھیں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جب نواز شریف کی حکومت دی پیٹرول اسی ڈالر فی بیرل تھا اور ڈالر کا ریٹ ایک سو چھے رکھے اب پیٹرول آج کے دن ایک سو چھے ڈالر پر بیرل اور ڈالر کا ریٹ ہنڈریٹ ایٹی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت کی حساب سے سستہ دے رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈالر میں کنوٹ کر کے قیمت نکالے پاکستان تحریک انصاف اس تیم کے مقابلے میں پیٹرول سستے اب ڈالر اوپر چلا گیا تو اس میں کیا کر سکتا ہے عمران خان کے اب انہوں نے چالیس پرسنٹ اس پر لیوی لگائی ہوئی تھی ہم نے لیوی بھی ختم کی عمران خان نے اس پر سیل ٹیکس زیرو کر دیا جو پہلے اٹیس پہ انتیس پرسنٹ ہوتا تھا سر یہ جو اپوزیشن والے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اگر کل کوئی حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا یہ مہنگائی کام کر دیں گے اصل میں یہ منافق لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں ان کا دو کام پیسہ لگا کہ پیسہ بنانا بہت بنا لی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح جو مقدمات جو تقریبا تقریبا فائنیل سٹیج ان مقدمات میں اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہے ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ مقدمات جس طرح پہلے منشاہ گروپ کا وہ نیشنل بیک والا ایشو تھا یہ آپ کا فون والا بی ٹی سی ایل والا ایشو تھا اور بہت سارے عدیبیہ شگر میل ٹیکنیکل ہی انہوں نے وہ کیس ختم کیا تو یہ کیسوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں نہ عوام کے ساتھ نہ پھیلے کو کبھی امدردی تھی نہ آج ہے اگر ان کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کی امدردی ہوتی تو پھر اسکولوں کا یہ حال ہی نہیں ہو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے جو ہے ہمیں کیمتی اپنا وقت دیا میں آپ کا بہت ہی شکر گزارو تینکیو سر تینکیو بیری بری